مزہر برستیوں میں کبھی نیتی کا نام رہی بھکمری اب اتحاس کی بات ہے کبھی پیٹ بھرنے کے لیے موس، چوہا پکڑنے اور گھر کے نام پر ٹوٹی مڑائی میں رہنے کو مجبور مزہر بھی سرکار کی طرف سے ملنے والی سویدھاؤں سے تیوہار کے اولاس میں سرابور نظر آتے ہیں اس بار مزہر سمودائی کے لوگ گورپور کے ونچانگیا سمودائی کے لوگوں کے ساتھ مل کر مکیمنٹری یوگی آدھے تینات سنگ دیوالی منانے جا رہے ہیں مکیمنٹری کے کارکرم میں مزہر لوگوں کو بھی آمنت رت کیا گیا ہے مہج پانس سال میں بدلاؤں کی بیار سخد احساس کرانے والی ہے لمبے دور تک بھوک، کوپوشر، بدحالی اور اپیکشا کا دنس جھیل رہے ہیں مزہر سماج کے جیون میں یوگی سرکار کے پریاسوں سے اب وہ ویعاپک پرورتن نظر آتا ہے کبھی ونچتوں میں بھی ونچت مانے جانے والے مزہر سمودائی کے لوگ سماج وعبکاس کی مکہ دھارہ سے جڑ کر جیونی آپن کر رہے ہیں مزہر بستیوں میں سکشہ کا وزیارہ فیل رہا ہے تو اس سے بھی آگے بڑھ کر مزہر بیٹیاں آتمر بھرتا کی راہ پر کامیابی کی نئی عبارت لکھ رہی ہیں مزہر سمودائی کی کسی نگر کی دو بیٹیاں راستی رکشہ یونیورسٹی سے ٹریننگ لینے کے بعد تیلنگانہ میں سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کر اپنے اپنے گھروں کے لیے صحیح معینے میں لکشمی کی بھومکا میں آ چکی ہیں گورکپور منجل کے سبھی جلوں میں کامو ویش مزہر سمودائی کے لوگ رہتے ہیں سروادھک تعداد کسی نگر جلے میں ہے کسی نگر جلے میں 138 گرام سبحاؤں میں 169 بستیوں میں مزہر سماج کے 10 ہزار سے ادھک پریوار ہیں پانچ سال پہلے تک راسن کی آبہاؤں میں بھوک کوپوشن بیماری اور موت ہی انہیں سرکھیوں میں لاتے تھے لیکن کسی سرکار نے ان کی سدھ نہیں لی بیبسی میں جیون سے سنگھرس کر مزہر بھگوان کو کوسنے کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں پاتے تھے سمی بدلہ اور مکھی منٹریوں کی عادت انات نے ستہ میں آتے ہی ان کے لیے نہ صرف نئی یوجناؤں کی شروعات کی بلکہ دھراتل پر یوجناؤں کا لاب دلانے کے لیے ادھکاریوں کے بھی پیچ کسیں اب ان پریواروں کے پاس انتیودے کارڈ سے مفت راسن پانی کی سویدہ ہے مزہر باہل یکشینگر کے دس بلوکوں میں پردھان منٹری آواز یوجنہ گرامین کے تحت قریب آٹھ ہزار اور اس سے چھوٹے مزہروں کے مکھی منٹری آواز یوجنہ گرامین کے تحت گھر بن چکے ہیں سوکشتہ کرپتی جاگ رکھ کرنے کے ساتھ دس ہزار سے ادھک پریواروں کو شوچالے کی بھی سویدہ ملی ہے مزہروں کی جیوکو پارجن میں کوئی بادہ نہ آئے ان کے لیے کشینگر جلے میں منرے گا کے تحت لگ بھگ سب ہی پاتر مزہروں کے جاپ کارڈ بنائے گئے ہیں اور انہیں سمیہ سے روزگار مہیا کرانے کو سی امی یوگی نے اسپسٹ نردیش دے رکھے ہیں پینسن یوجنہوں میں پاتروں کا چین کر لابہانویت کرنے کا کاری بھی تیجی سے کیا گیا مزہروں کے لیے مکان اور بچوں کے سکشہ کی بات سوچنی ہی بیمانی تھی دو وقت کی روٹی کے انتظام کی ہی لالے تھے پر اب یہ مزہر سرکاری یوجنہوں کے لابہارتیوں میں گینے جاتے ہیں آواز شمین سوچالے بجلی، رسوئی گیس، پیجل، راسنکارڈ، پینسن یوجنہوں کا لاب منرگا کے تحت روزگار سب کچھ ان کے لیے سلب ہو چکا ہے مزہروں کی آگے کی پیڑھی اور ترقی کریں اس کے لیے ان کے بچے سکول بھی جانے لگے ہیں مارچ دوہزار سترہ میں سوبے کی ستہ سمحالنے کے بعد سے ہی یوگی سرکار نے ایسے ونچت طبقوں کو ابھیان چلا کر یوجنہوں کا لاب پہنچایا ہے بنیادی سوویدھاؤں کی اپلبتہ سنشیت کرنے کے ساتھ سرکار مسہروں کے سکشہ پر خاصا دھیان دے رہی ہے مکیمنٹری یوگی جب بھی ونواسیوں، آدیواسیوں کی بیچ ہوتے ہیں تو آتمیتہ سے انہیں سکشہ کے پرتی پریڈیت کرتے ہیں سرکار کی طرف سے پروسہن ملا تو مسہر بیٹیاں بھی نظیر بن گئی کھڈا بلوک کے سکرولی مدنپور گاؤں کی مسہر کرن اور اسی گاؤں کی سندھیا ان دنوں پروڈیکٹ آرمر کمپنی نرساپور تیلانگانہ میں سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کر رہی ہیں اس کے لیے انہوں نے راستی رکشہ یونیورسٹی گجرات سے 23 دن کا پروسکشن پرابت کیا ٹریڈنگ دلانے میں مادیم بنی سنستہ مانو سیوہ سنستان کے ندیشک راجیس مڑی کہتے ہیں کہ مسہروں کی جیون میں بدلاؤں کا شرے مکیمنٹریوں کی آدھی تنات کو جاتا ہے جب وہاں گورکپور کے سانست تھے تب اپنے سانست یہ چھیتر سے باہر کشینگر جا کر مسہروں کے حق کی آواز بلند کرتے تھے مکیمنٹری بننے کے بعد انہیں ان کا ادھکار بھی تلا دیا مسہروں کو سبھی یوجناوں کا لاب پہنچانے کے ساتھ ان کے سکشہ و روزگار پر بھی سرکار خاص زیان دے رہی ہے سی ام یوگی کے مکیمنٹری بننے کے بعد پوروانچل کے سروت ایک مسہر آبادی والے زیلے کشینگر میں جلائی دوہزار سترہ میں مسہر پریوار ویل فیر سوسائٹی کا گٹن کیا گیا اس سوسائٹی کی پرابند کارکارنی میں دی ایم ادھکش سی دی او اپاد دھکش اور ای دی او ویت ای وم راجس سچیب ہے سی ام او ڈی آئی او ایس بی ایس سی ڈی ایس سو زیلہ گنہ ادھکاری اور زیلہ پنچیت راز ادھکاری صدس سے ہے اس کے علاوہ سماج کی اکیس گڑمانے لوگوں کو سوسائٹی کا صدس سے بنائے گیا ہے سوسائٹی مسہر سماج کے لیے یوجناوں کے کریانوین پر منتھن کرتی ہے سو سال تک اوپرکشتوں میں سمار رہے ونچانگیا ونواسی اب مکیمنٹری سنگ دیوالی مناتے ہیں گت ورسو کی بھاتی مکیمنٹریوں کی آدھت دیپرب پر ایک بار پھر سوموار کو ونچانگیا گاہ جنگل تکونیا نمبر تین میں بھی ہے کہ اس بار دیوالی کے اس کارکرم میں کورکپور جلے کے مسہر پریواروں کو بھی بلائے گیا ہے سی ایم یوگی یہاں پوروہان قریب 11 بجے پہنچیں گے اس دورانواز جلے کی ویبین گرام پنچائتوں کے لیے قریب اسی کرون روپے کی وکاس کاریوں کے سوگات دیں گے سی ایم کی طرف سے ونچانگیا پریواروں میں بھی اپہار کا وطرن کیا جائے گا سی ایم کے کارکرم میں انہ ون گراموں کے نواسی بھی سمبلت ہوں گے بطا اور مکی مندری ہوگی آدھتنات ون چانگیا لوگوں کے بیچ چھڑویں بار دیوالی منانے پہنچیں گے جبکہ سانسط دیتے ہوئے انہوں نے یہ سلسلہ 2009 میں شروع کیا تھا